ہیلو ورنٹس آج میں اکسپلین کرنے والا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت اسٹوری کو کہانی کے سروات میں ہم دیکھتے ہیں اوٹس نام کے لڑکے کو جو اپنے پینس کو لے کر بہت چندہ میں ہوتا ہے کیونکہ وہ ہلکی سی فیلس کو دیکھتے ہی اسٹیٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے کتنی پرابلم جھیلنی پڑتی ہے یہ ہی اسٹوری میں ہم جانیں گے وہ اپنی موم کے ساتھ کار میں بیٹھ کر جا رہا ہوتا ہے تب ہی اسے پرابلم ہوتی ہے وہ اپنی موم کو باہر جانے کو بولتا ہے اور کار میں کچھ چھیٹے مار دیتا ہے جس کے وجہ سے اس کی موم اسے بہت ڈاڑتی ہے اور جب وہ گھر آ جاتا ہے تو اسے وہ سمجھاتی ہیں کیونکہ اس کی موم ایک ایس تھرپیسٹ ہوتی ہے جس کے وجہ سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اپنے بیٹے کو ایک دم مجبوط بنانا چاہتی ہیں تاکہ وہ ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات مانے اور اپنی باتوں کو سیئر کرے پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی موم کا ایک بائی فرن بھی ہوتا ہے تب ہی اوٹیس کے کالیج جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے اور وہ ایرک کے ساتھ کالیج کے لیے نکل پڑتا ہے کالیج میں ہمیں ایک لکے کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام جیکسن ہوتا ہے اور وہ سویمنگ میں بہت اکچھا ہوتا ہے اتنی دیر میں اوٹیس ایرک کے ساتھ کالیج بہت جاتا ہے جہاں پر ہمیں اس کی گل فرنڈ اولا کو دکھایا جاتا ہے جیسے ہی اوٹیس کالیج کے اندر انٹر کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر بھگتر مچے ہوئی ہے کالیج میں ایک بیماری بہت تیزی سے فیل رہی ہے جس کا نام کلی میڈیا ہوتا ہے تب ہی اوٹیس کو پرنسپل آفیس میں بلائے جاتا ہے جہاں پر وہاں جا کر پرنسپل سے بات کرتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ایک سوچلنے والا ہے جو کلی میڈیا بیماری کو لے کر چل رہا ہوتا ہے جس سے کہ سب ہی بہت زیادہ ڈرے ہوتے ہیں اور سب ہی اپنے ماسک کو لگائے ہوتے ہیں اور وہاں سپر سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ کلی میڈیا کے بچنے کے لیے کیا کیا جائے اتنی در میں ہم دیکھتے ہیں میف کو میف اوٹیس کی پرانی کل فرنڈ ہوتی ہے پر اوٹیس سے اس کا جھگڑا ہو چکا ہے اور اوٹیس اب اس سے بات نہیں کرتا اس لیے وہاں اوٹیس سے انچڑی ہوئی رہتی ہے تب ہی اوٹیس کے پاس ایک لڑکی آتی ہے اور وہ اس سے ہیلپ مانگتی ہے وہ اسے بتاتی کہ کلی میڈیا میری وجہ سے کالیج میں نہیں فیلہ ہے اور یہاں بات میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں تاکہ وہاں مجھ سے نفرت تھوڑی کم کرنے لگیں یا سننے کے بعد اوٹیس اس کے مدد کرنے کے لیے ہاں کر دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم نے جس کے جس کے ساتھ میٹ کیا ہے میں ان سبھی کے ڈیٹیلز مدانا چاہتا ہوں والاکہ ان سبھی کے ڈیٹیلز اسے دے دیتی ہے اس کے بعد ایرک اپنے کام پر لگ جاتا ہے اپنی دوست اوٹیس کے ساتھ اوٹیس ایرک سے کہتا ہے کہ تمہیں ان سبھی لوگ کے بارے میں ڈیٹیلز نکال لی ہوگی تب ہی وہ بات کرتے ہیں وہ ایک جیکسن کے پاس بہت زیادہ ہے پھر ہم دیکھتے ہیں میپ کو میپ بھی بہت زیادہ پریسان ہے کیونکہ اسے کالیج سے نکال دیا گیا ہے اور وہ ایک ہوتل پر کام کرتی ہے جہاں پر اس کی مام اپنے ایک چھوٹی بیبی کو لے کر اس سے ملنے کے لیے آ گئی ہے اتنے دیر میں اوٹیس اپنے گھر پر ہوتا ہے اور اولا اس کے ساتھ رومانس کر رہی ہوتی ہے لیکن ابھی اس کی مام وہاں پر آ جاتی ہے جس کے وجہ سے ایری کو ڈاٹ پڑتی ہے اور پھر ہمیں دکھاتے ہیں میپ کو میپ اپنے مام سے بات کر رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی مام اسے بتاتی ہے کہ یہ چھوٹی بچی ہے یا تمہاری چھوٹی بہن ہے یا دیکھنے کے بعد میپ کو لگتا ہے کہ ساعت میری مام کا تھوڑی صدھر گئی ہوں گی اور انہوں نے ٹریکس لینا بند کر دیا ہے اس لئے وہ اپنے کالیج کو پھر سے جوائن کرنے کے لیے کالیج میں جاتی ہے جہاں پر کالیج میں سبھی فرنس کو بلایا گیا ہوتا ہے اسی کلیمیڈیا کی بیماری سے بچنے کے اور بات کرنے کے بارے میں تاکہ ان کے بچے کالیج میں سیف رہے ہیں سبھی فرنس کو سٹسفائی کوئی اور نہیں کر باتا ہے سیویں اوٹس کی مام گئے پھر ہم دیکھتے ہیں ایریک اور اوٹس پھر سے اسی بات کو چک کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں تاکہ کلیمیڈیا کہاں سے فیلہ ہے ادھر جیکسن بہت زیادہ پریسان ہو چکا تھا سیونگ کن کے لیے کیونکہ اس پر بہت زیادہ پریزر تھا اس لئے وہ اپنے ہاتھ کو فرکچر کر لیتا ہے تاکہ وہ سیونگ نہ کر سکے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اوٹس کو بہت دنوں بات دیکھتی ہے اور تھوڑا سا مسکراتی ہے پر میو کو زیادہ کچھ فرق نہیں پڑتا ایک سمیں تھا جب وہ ایک دونوں دوسرے سے جو میو کے بیویویر سے بہت زیادہ پریزران ہوتی ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہر اسی لڑکی سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے دو او لڑکی جس نے اوٹس سے ہیلپ مانگے تھی اتنی دیر میں اوٹس بیچ میں آتا ہے اس لڑائی کو ڈراب کرنے کے لیے لیکن اسے ایک پنچ کھانا پڑتا ہے اور اس کی ناک ٹوٹ جاتی ہے اب اوٹس بہت زیادہ گسے میں ہوتا ہے تب ہی پرنسپل ایرک کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں بہت ہی سمحل کر رہنا ہوگا کیونکہ تمہارے مارکس اکچھے نہیں آ رہے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں او لہ کو او لہ اوٹس کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم نے بلکل صحیح کیا جیکسن بھی آسپیٹل میں ہوتا ہے کیونکہ اس کے ہیکس میں فیکچر لگا ہوتا ہے میرے اپنے موم کے ساتھ گھر پر چلی جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں او لہ او لہ کی موم جین کو وہاں بھی بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے ایک ایسی جگہ کام مل گیا تھا جہاں اس کا بیٹا پڑھائی کرتا ہے تاکہ باپ نے بیٹے پر اچھے طریقے سے ناجر رکھ سکے پھر او لہ او لہ کے ساتھ اسکول کے باہر بیٹھا ہوتا ہے جہاں بہت دور سے میب اسے دیکھ رہی ہوتی ہے یہ دیکھنے کے بعد او لہ او لہ سیدھا میب کے پاس جاتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے اور دونوں میں پھر سے دوستی ہو جاتی ہے